موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کوئیسٹن آیا ہے کہ کیا عیسال سواب کا ثبوت ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جسے ہندوستان پاکستان کے لوگوں نے یا اس قطعے میں رہنے والے لوگوں نے بنا لیا ہے یہ کوئی بدعتی عمل ہے اس طرح کے بہت سارے الزامات ہندو پاک کے مسلمانوں پر وقتاً فاوقتاً لگائے جاتے ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں رائج ہیں جن کا اصل قرآن اور سنت میں ہے پر ہمارے پاس علم نہیں ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو واقعیتاً بدعت ہیں غلط ہیں اب چیزیں اتنی خلط ملت ہو گئی ہیں اسی لیے اس طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں اور اچھی بات ہے کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں سوال پوچھنے سے نہیں گھبرانا چاہیے اور نہ ہی سوال کے جواب دینے سے گھبرانا چاہیے سوال کے جواب دینے سے وہی گھبراتے ہیں جن کے بات علم نہیں ہوتا اور سوال پوچھنے سے لوگ اس لیے ہچکچاتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں آگے سے عجیب ساری ایکشن نہ ملے بارہ جناب ایسال سواب کہ میں آپ کو پہلے مطلب سمجھا دیتا ہوں پھر احادی سے مبارکہ سے دیکھتے ہیں کہ ایسال سواب یعنی کہ قرآن مجید یا درود شریف یا کلمہ تیبہ یا کسی نیک عمل کا سواب دوسرے کو پہنچانا یہ ایسال سواب ہے تو ایسال سواب جو ہے یہ اسلامی روح سے احادی سے مبارکہ کی روشنی میں جائز ہے چاہے عبادت مالی ہو یا بدنی ہو فرض و نفل ہو سب کا سواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے زندوں کے ایسال سواب سے مردوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے اور یہ احادی سے مبارکہ سے ثابت ہے اور میں ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ معاذ اللہ کہ ہندو پاک کے مسلمان وہ اتنے عرصے سے کچھ ایسی چیزیں کرتے چلے آ رہے ہیں جن کی دین میں اصل ہی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے یہ ایک تھوٹ پروسس ہے جو انجیکٹ کیا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں ایک فساد کی صورت میں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایسے نام ہیں منظر عام پر یا مکتبہ فکر ہے جو اس طرح کا رجحان لوگوں میں ڈال رہی ہے کوئی انجینئرنگ کر رہا ہے دین میں تو کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید دین صحیح معنوں میں ان کی جماعت تک محدود ہے اس لیے اس طرح کی چیزیں جو لوگوں میں عام کی جا رہی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کی حالت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے اس کو دعا پہنچے اور جب اس کو اس کے ماں یا باپ یا دوست کی طرف سے یہ دعا پہنچتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس کو وہ چیز دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تر ہوتی ہے مشکات شریف کی یہ روایت ہے اور فتاوہِ رزویہ کی جلد نمبر نو میں بھی اس کی تخریج آپ کو مل جائے گی صفحہ فور نائنٹی فور پر تو زنوں کا تغفہ مردوں کی طرف یہی ایک ذریعہ ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ انسان اپنے پیاروں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری اس طرح کی دعا ہمارے پاس موجود ہے مثال کے طور پر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اے اللہ معاف کر دے مومن مردوں مومن عورتوں مسلم مردوں مسلم عورتوں جو زندہ ہیں اور جو فوت ہو چکے تو دعا کا ایک معاملہ تو یہاں سے ہمارے سامنے آگے تو قائدہِ کلیہ یہ ہے کہ انسان کے لیے جائز ہے کہ اپنے عمل کا ثواب اپنے غیر کو پہنچا دے خواہ نماز ہو یا روزہ یا صدقہ یا ان کے علاوہ کوئی بھی عمل ہو یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے موقف ہے مذہبِ حنفی کی عقائد کی مشہور کتاب شرحِ عقائدِ نصفی میں ہے کہ زندوں کا مردوں کے لیے دعا کرنا اور خیرات کرنا مردوں کے لیے نفع کا باعث ہے تو دعا والی بات تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی آہستہ آہستہ اور مثالیں بھی دیتا ہوں علامہ ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ شرحِ مشکات میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے اور مردوں کو زندوں کے عمل سے فائدہ پہنچتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہِ کرام کی مبارک زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں صحابہِ کرام کے معاملات سے ثابت ہے کہ انہوں نے عیسالِ ثواب کیا صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے کون سا صدقہ افضل ہے فرمایا پانی انہوں نے کواں کھدوایا اور یہ کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے شرحِ صدور میں صفحہ 302 پہ روایت آتی ہے اور بھی کتبِ حدیث میں آتی ہے تو پس اس سے معلوم ہوا کہ صرف دعا ہی نہیں بلکہ کوئی کارِ خیر کرنا اس میں کوئیں کی شرط نہیں ہے کوئی کارِ خیر کرنا اس کی اصل مل گئی نا حدیث میں کہ کوئی کارِ خیر کرنا میت کے لیے افکورس اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام ہوتا ہے لیکن اس کا عصال اسے پہنچانا تو جب تک اس کوئیں سے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے کیونکہ کوئن وقف ہے تب تک اس شخص کو ثواب ملتا رہے گا تو اب کیونکہ ایک عمل سے ضروری نہیں ہے کہ صرف وہی عمل ہو اب دیکھیں نہ حضور نے سواری کی تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ہر وہ چیز جو سواری کیلئے بنائی گئی ہے اس پر سواری کرنا جائز ہے اب حضور نے تو پلین میں تو نہیں بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں نہ آپ ٹرک میں بیٹھے ہیں نہ آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں تو اب کیونکہ حضور کیونکہ بیٹھے ہیں کسی چیز پر سواری کے لیے تو اب ان تمام چیزوں میں بیٹھنا خلاف سنت نہیں ہے بلکہ جائز ہو گیا تو اسی لیے آپ صرف وہی ایکزیمپل نہیں ڈھونیں گے بلکہ اس ایکزیمپل کو بیس بنائیں گے تو اس لیے پھر علماء نے کہا کہ میت کے لیے نماز روزہ حج قرآن خانی فاتحہ خانی تذبیع کلمہ صدقہ خیرات قربانی وغیرہ سب ثواب کا پہنچانا یہ جائز ہوگی اچھا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے والدین کے ساتھ جبکہ وہ زندہ تھے نیک سلوک کیا کرتا تھا اب ان کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کیسے نیکی کروں آپ نے فرمایا اب تیرا ان کے ساتھ نیکی کرنا یہ ہے کہ تو اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے بھی نفل نماز پڑھ اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نفلی روزے رکھ تو العقائد والمسائل کے صفحہ 59 پر یہ روایت آتی ہے اب اپنے روزے کے ساتھ ان کے نفلی روزے کیسے رکھے گا ایک دن میں دو روزے تو رکھ نہیں سکتا یعنی جا اپنے روزے رکھ رہے ہو فرض تو نیت کرو کہ ان کو بھی عیسال ہو جائے تو تمہارا فرض ہو گیا اور ان کے لیے نفل عیسال ہو گیا ٹھیک ہوگی بات اچھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کرے اللہ تعالی اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے اور اس کو کامل حج کا ثواب ملتا ہے اور اس کے والدین کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتا اور حضور نے فرمایا کہ اصل کے افضل ترین صلح رحمی میت کی طرف سے حج کرنا ہے تو یہ بھی شرح الصدور صفحہ تین سو تین پر آتا ہے اچھا ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنا حج پہلے کر لیے بندن پھر اس کے بعد آپ کسی کے لیے حج بدل کرتے ہیں تو حج بدل کا معاملہ ذرا مختلف ہے حج بدل اسی صورت میں ہوگا جب آپ نے اپنا حج کر لیا ہو لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ اور بات ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے اور اس کو بھی کامل حج کا ثواب دلتا ہے اور اس کے والدین کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آتا اچھا اسی طرح تو یہ حج کا معاملہ ہو گیا ایک ایک اگزیمپلز دے رہا ہوں میں آپ کو نماز کا معاملہ بھی بتا دیا میں نے آپ اسی طرح حضرت علی کررم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبروں پر گزرا اور اس نے سورہ اخلاص کو گیارہ مرتبہ پڑا پھر اس کا ثواب مردوں کو بخشا تو اس کو مردوں کی تعداد کے برابر عجر و ثواب ملے گا اسے امام دار قدنی نے روایت کیا ہے پھر شرح صدور صفحہ 307 پر آتی ہے تو یہاں سے پھر علماء نے میت کے لیے قرآن خانی اور فاتحہ خانی کا استنباد کیا ہے اچھا امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسار کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کا کوئی مر جاتا تو وہ بار بار اس کی قبر پر جاتے اور اس کے لیے قرآن پڑھتے تو صحابہ کی عمل سے بھی یہ ثابت ہو گیا شرح صدور صفحہ 307 اچھا علامہ قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام فقہ کرام نے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب میت کو پہنچنا اس بات پر اتفاق ہے انہاں ہاں البتہ شعفعی حضرات میں بعض کا اس طرف رجحان نہیں ہے لیکن اکثریت جو ہے وہ اس بات کے قائل ہے کہ قرآن کا پڑھنے سے بھی میت کو ثواب پہنچتا ہے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے آپ اچھا حضرت شاہ علیہ اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور کچھ قرآن پڑھنے اور والدین اور پیر و استاد اور اپنے دوستوں اور بھائیوں سب مومنین کے ارواح کو ثواب پخشے تو پہنچ جاتا ہے اچھا اسی طرح حضرت جابر فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب حضرت سعد بن معاز کی وفات ہوئی تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی پھر ان کو قبر میں اتار کر ان پر مٹی ڈال دی گئی بعض ازا حضور نے تکبیر و تسبیح پڑھنا شروع کر دی ہم نے بھی آپ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی دیر تک پڑھتے رہے تو کسی نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تسبیح و تکبیر کیوں پڑھی فرمایا اس نیک بندے اس پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی ہماری تسبیح و تکبیر کے سبب سے اللہ نے اس کو فراخ کر دیا ہے تو کیا مسئلہ سمجھ میں آیا کہ میت کے لیے تسبیح اور کلمہ پڑھنے کا ثواب بھی اس کو پہنچتا ہے ورنہ یہ آسانی کا کیا مطلب ہے اچھا اسی طرح کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے والد نے بوقتِ وفات کچھ وسیعت نہیں کی اگر میں صدقہ کروں تو کیا اس کو ثواب پہنچے گا آپ نے فرمایا ہاں سننے بھی دعوت کی روایت ہے پھر العقائد والمسائل کے صفحہ 67 پر بھی آتی ہے تو کیا ثابت ہوا کہ صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہے حضرتِ سعید بن عبادہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں نفع پہنچے گا تو آپ نے فرمایا ہاں پہنچے گا تو حضرتِ سعید نے کہا تو پھر میرا فلاں باغ صدقہ میں ہے ان کی طرف سے تو عیسال کر دیا ان کو شرح شرح السدور صفحہ 302 پر تو یہاں سے ہم کوئی یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے اچھا تفسیرِ خازن میں ہے کہ بلا شک کو شبا میت کی طرف سے صدقہ دینا میت کے لیے نافع بھی ہے اور مفید بھی ہے اور اس صدقے کا میت کو ثواب پہنچتا ہے اور جو کر رہا ہے اس کو تو ثواب ملتا ہی ہے کیونکہ وہ نہیں قبل کر رہا ہے اور جس کو عیسال کیا جا رہا ہے اس کی ثواب میں بھی کمی نہیں آتی اور اس پر تفسیرِ خازن میں ہے کہ علماء کا اجماع ہے حضرتِ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مینڈہ زبا کر کے فرمایا اے اللہ اس کو میری اور میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما تو کتنی بڑی بلینکٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ اب ساری امت وہاں موجود نہیں ہے امت میں سے کچھ فوت ہو گئے ہیں کچھ آئیں گے کچھ موجود ہیں اور آل میں سے بھی سب موجود نہیں تو اس روایت کو فتح القدیر میں بحوالہ السحیحین باب الحج میں روایت کیا گیا ہے جلد تین صفحہ سکسٹی فائیو تو بارحال بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو بہت سارے بسلے یہاں جمع کر کے with example سمجھا دیئے ہیں امید کرتا ہوں کہ عیسالِ ثواب کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس کو آپ کو احادیثِ نبیہ میں اس کی مثالیں بھی مل دیں ہیں تو اس میں کوئی اشکال ہو تو ذہن سے بالکل نکال دیں یہ بالکل عیسالِ ثواب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں عملی نمونے بھی موجود ہیں اور صحابہ اکرام کی حیاتِ طیبہ میں بھی عملی نمونے موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں